موسیقی ویلکم بیک ناظرین ہم بات کر رہے ہیں سکسی تری اے کی جو نظر سانی کیس ہے وہ جاری اثاری ہے اپنا چیف جسس کی سربراہی میں بینچ جو ہے وہ سن رہا ہے اس کے پیچھے جو پریکٹس ان پرسیجر بل کے معاملات ہیں وہ بھی انڈر ڈسکشن آئیں گے ہمارے آج کے پروگرام میں اور ساتھ ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ آج تو بلاول نے اپنی سپیچ میں کیا ہی دیا کہ عدالتی جنگ جو ہو رہی ہے اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ایٹ منز کہ انہوں نے انڈوس کر دیا کہ عدالت میں کوئی جنگ ہو رہی ہے میرے ساتھ ان موضوعات کے اوپر گفتو کرنے کے لیے موجود ہیں اس وقت سینئر صحافی ہیں کولمیسٹ ہیں اور الیکٹرونک میڈیا کی جانی پہچانی شخصیت ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بڑی نپی طلی بات کرتے ہیں جناب ناصر شرازی صاحب السلام علیکم شرازی صاحب وعلیکم سلام شمسی صاحب شرازی صاحب پہلے تو ہم بات کر لیں یہ جو پریکٹس ان پرسیجر بل کے حوالے سے اختلافات سامنے آئے پہلے تاب اندیال کے زمانے میں نوٹفکیشن آیا کہ جی ایک چیپ چیسٹس اختیارات استعمال کرتا ہے تو کمیٹی ہونی چاہیے وہ کمیٹی بنا دی گئی پھر وہ کمیٹی جو تھی وہ اپنی مرضی کے فیصلے کرنے لگی اور بلکہ وہ زیادہ خطرنا کام ہو گیا پھر انہوں نے اس میں امینڈمنٹ کی کہ چیپ جسٹس کی سواب دید ہونی چاہیے کہ ایک جو موس سینئر ہے وہ تو ساتھ بیٹھے گا جو تیسرا جسٹس بیٹھے گا وہ کون ہوگا یہ سواب دید ہے چیپ جسٹس کی تو اب آگیا آرٹیکل تھریسٹ اے کی تشریح کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی کیس اب ذرا پورا پس منظر کیا ہے اور یہ کیا ہونے جا رہا ہے وہ آپ کو پتا ہے تو اب آپ ذرا تھوڑا بتائیں گے ناظرین کی انفرمیشن کے لیے کہ ہو کی رہا ہے شمسی صاحب جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں حکومت کے ایک بہت معتبر وزیر جناب فوجہ آسے ساتھ میں یہ کہا کہ ہماری نیتوں پر شک نہ کیا جائے ہم جو کچھ کر رہے ہیں انتہائی نیک نیتی سے کر رہے ہیں تو میں لفظ نیک نیتی جو ہے اس پہ انورٹیڈ کامرز بھی ڈالتا ہوں تو جو کچھ ہو رہا ہے وہ انورٹیڈ کامرز کے اندر انتہائی نیک نیتی سے ہو رہا ہے اب نیک نیتی کی تثیل میں جائیں تو انٹیلیکٹرلز یا کوانین کے ماہرین جو ہیں یا صحافی اور دانشور جو ہیں ان کو تو بہتی چیزوں کا علم ہوتا ہے ایک بچہ جس کو کچھ علم نہیں ہوتا اپنی آج پاس کی دنیا میں گم ہوتا ہے اس کو بھی یہ معلوم ہے کہ سب کچھ رف اس لیے کیا جا رہا ہے کہ مرضی کے فیصلے کرنے والوں کو اپنی مصد پر باقرار رکھا جائے پھر ان سے مرضی کے فیصلے لیے جائیں اور پھر ان مرضی کے فیصلوں کے نتیجے میں اپنے اقتدار کو مضبوط کیا جائے اور اپوزیشن کے ہاتھ پاؤں باندھ کے اس کو میدان میں سہنگ دیا جائے یہ تو ہے خلاصوں تمام کوشش اور یہ آپ پاکستان کی ہسٹری اور موجودہ حالات سب کے بارے میں بات کر رہے ہیں جی بلکل ایسے ہی ہے اب ایک طرف طاقت کے تمام جو بڑے ستون ہیں وہ ایک طرف ہیں دوسری طرف صرف عوام کھڑے ہیں جو یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو خیصے کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے ان کی تفصیلات کیا ہیں وہ کچھ یوں ہیں کہا جا رہا ہے کہ جراز ایک چور چوری کرے گا وہ اپنی پارٹی لائن کے خلاف دوسری پارٹی کے حق میں ووٹ دے گا جو وہ چاہ رہے ہیں وہ اپنی نشست کھوڑ دے گا یعنی چور کو اس کی صدا مل جائے گی لیکن چوری کا مال جو دوسرے کی چار دیواری میں جائے گا وہ دوسرے کی ملکیت ہوگا وہ اس سے فیضیاب ہو سکے گا اس سے فائدہ اٹھا سکے گا یہ ہیں وہ چیزیں جو عام سہن ہیں اور ایک بچے کو بھی سمجھ میں آ رہی ہیں لیکن بہت جو موزید جج سہبان ہیں جو یہ کرنا چاہ رہے ہیں اور بہت ہی سمجھ دار پارلیمنٹیرین ہیں یعنی حکومت سے تعلق رکھنے والے نمبران اپاہمی اسیمبلی جو اس کے حق میں ووٹ دیں گے سب سے بڑھ کے یہ وہ شیفی زومہ جن کا تعلق مختلف پارٹیوں سے ہے جو اس وقت اس حکومت میں شامل ہیں ساری عمر وہ آئین کی قانون کی بات کرتے رہے اور عوامی حقوق کی بات کرتے رہے اس وقت ان کو عوامی حقوق اور قانون اور آئین صرف اس بات میں نظر آ رہا ہے کہ چوری کا مال جو ہے وہ استعمال کرنے کی اجازت دی جائے اچھا سر یہاں یہاں میں آپ کو یہ کہوں گا کہ میرا سوال ہے کہ جب اس تمام باتوں کا آغاز ہوا تھا آپ کے سامنے ہے good to see آپ کے سامنے ہے ساکب نصار جو کہا کرتے تھے کہ اگر میں الیکشن کروانا ہوئے چار پانچ لوں تو میں ویسے ریزائن کروا دیا ٹھیک ہے اور وہ بڑی ویڈیو وائرل ہوئی جو کہ بڑی ہمارے لئے سبکی کا باعث تھی کبھی وہ کسی جج کے موبائل کو جا کے اس کے ڈائس پہ مارتے تھے اور پھر ہم نے یہ بھی تماشا دیکھا کہ آرٹیکل سکسی تری اے کی جو تشریح کی گئی اس کو ری رائٹ کیا گیا آپ نے کہا کہ وہ سزا پالے گا ووٹ دینے والا اور پھر مال مسروکہ اسی کے پاس رہے گا جو شخص جو ہے اس سے فیضیاب ہوگا یا جس کے گھر میں وہ مال جائے گا لیکن جب عطا بندیال نے اس کا فیصلہ کیا یا منیب اختر نے فیصلہ کیا جسس منیب اختر نے تو انہوں نے تو مال مسروکہ بھی چھین لیا اور جناب جنہوں نے ووٹ دیا تھا ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوا اور چیف منسٹری پروید علائی کو دے دی اور حلف لینے کے لیے ٹائم دے دیا کہ آدھے گھنٹے میں گھنٹے میں حلف لیا جائے تو وقلہ چاہے پی ٹی آئی کے ہوں چاہے نون کے ہوں چاہے پیپس پارٹی کے ہوں سب سینئر وقلہ میں سب سے زیادہ نام لوں گا حامد خان صاحب کا انہوں نے کہا جی مجھے تو اس فیصلے کی سمجھ نہیں آئی کہ جرم ہوا اور جناب اس جرم کو اس کے خلاف ایف آئی آر ہی نہیں کٹھی یعنی ووٹ کاؤنٹ ہی نہیں ہوا اور پھر جناب ان کو سزا بھی دے دی گئی چوبیس پچیس ایم ایم پی ایس کو اور حکومت جن کا مال چوری ہوا تھا ان کو بھی واپس کر دیا گیا اور جناب تماشا یہ ہے کہ بعد میں سارے کہتے رہے کہ آئین ری رائٹ کیا گیا ہے اگر آج آئین کو صحیح حالت میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو اس شخص کی ٹرولنگ کیوں ہو رہی ہے جو لانا چاہ رہا ہے دیکھیں جہاں تا گرٹو اس کی یوں کہنے کا تعلق ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی گالی نہیں تھی جس کو آپ گالی سمجھ لیا گیا ہے یا یہ کوئی بہت بڑی سیور بھی نہیں تھی اگر کہا گیا تو یہ اتنا آم معاملہ نہیں تھا کوئی بھی جج کسی کو بھی کہہ سکتا ہے ہم نے بھری عدالت میں دیکھا ہے کہ جج تاب مطلب پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک وکیل سامنے آکے کھڑا ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ آج تو آپ اس چاہی جو ہے وہ بہت خوبصورت ہے یہ آپ نے کہاں سی لی تو جج کے اس قسم کے جو جیسٹر آف گوڈ ویلم ان پر نہ پابندی لچکتی ہے اور نہ ان کو بہت زیادہ ہائلائٹ کیا جانا چاہیے لیکن وکلا کی حد تک سر سر وکلا کی حد تک اور ججز کی حد تک یہ مجرے میں ایک سامنے کھڑا ہے ملزم سامنے کھڑا ہے اس کو اس کو گوٹو سی ایو میں نے تو کسی جج کو کہتے نہیں سنا آج تک ہم نے تو سختی دیکھی کسی کو مافیا کہا گیا کسی کو زلیل کیا گیا ہاں اسی شخصیت جس کے بارے میں آپ یہ بات کر رہے ہیں مجرم کہا تھا اس کا کیا جرم تھا جب سر اسی کو صادق اور امین کہا گیا گینٹوں میں اس کا جو بنیگالہ جو تھا لیجٹیمیٹ کیا گیا یعنی اس شخص کو تو کوئی بالہ تر بخلوق سمجھا جا رہا ہے نو مئی کی ابھی تک سزائی نہیں ہوئے اگر وہ بے گنا ہے تو نکالیں باہر جس نے اسے صادق اور امین کہا تھا پہلے تو اس کو مرگا بنائیں پھر اس کی پرس پہ سو چھتر ماریں اگر اس کا فیصلہ غلط تھا میں لفظ اگر استعمال کر رہا ہوں چونکہ عدالت کا فیصلہ ہے میں فیصلہ نہیں دی سکتا کہ وہ ایسا تھا یا نہیں تھا بارال عدالت نے اور عدالت کے ایک چلیں آج کی صورتحال میں بتا دیں کیا وہ شخص صادق اور امین ہے جو بیٹھا ہوا اندر جو روز اپنے سٹیٹمنٹس بدلتا ہے مجھے تو صادق اور امین بیٹھا ہوا اقتدار کے کسی بھی منصر پر بیٹھا ہوا میں اقتدار کی بات کریں گا میں بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا لیکن یہ میں اتنا ضرور کہوں گا یہ الفاظ صرف ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی کو جشتے نہیں ہے یہ کسی کے لیے ہوئی نہیں سکتے جی درست لہذا سیاستدانوں کے بارے میں کہنا یا مختلف اداروں کے سربراہوں لیکن یہ پاکستان کی پاکستان کا واحد سیاستدان تھا جس کو یہ کہا گیا دیکھئے میں نے عرص کیا میں تو جواب دے چکا اس سوال کا کہ کسی بھی منصر پر بیٹھا ہوا کوئی بھی شک کسی بھی اقتبار سے نہ وہ صادق ہے نہ وہ امین ہے وہ اسی وقت تک صادق اور امین ہے جب تک وہ اقتدار میں ہے اس کے خلاف اظہار رائے سے پبندیاں ہیں اگر آپ اظہار کریں گے تو آپ کو دنیا کا سب سے بڑا کسور بار چھہرا دیا جائے گا آپ کی زمانت بھی نہیں ہوگی آپ کی شنوائی بھی نہیں ہوگی آپ کا بیان بھی سامنے نہیں آئے گا آپ کا انٹیوی بھی نہیں چل سکے گا لہٰذا یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ انورٹیڈ کامرز میں نیک نیت ہیں خواجہ آسف صاحب کے کہنے کے مطابق وہ سب نیک نیت ہیں اور نیک نیتی سے فیصلے کر رہے ہیں اور ان کی نیک نیتی سے ملک سباہی اور بربادی کے کھائی میں جا گرا ہے جہاں سے نکلنے کی دور دور تک کوئی گنجائش نظر نہیں آتی کوئی طریقہ سمجھ میں نہیں آتا اندازہ فرمائیے ہم نے یہ دن بھی دیکھنے تھے کہ ہم قرض کی میں لیں گے اور اس پہ صرف شادیانے بجائیں گے کہ ہمیں قرض مل گیا ٹھیک ہے دی؟ ہم نے یہ دن بھی دیکھنے تھے کہ ملک کی سوبرینیٹی جو ہے وہ گروی رکھنی گئی ہمارا بجٹ کوئی اور بنا رہا ہے اور ہم کہہ رہے ہیں ہم مجبور ہیں بھئی جو لوگ اتنے مجبور ہیں جتنے کی سکت نہیں ہے کہ وہ جن کے اوپر حکومت کرنے کا منڈٹ رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ ان کی پیور میں کوئی کام نہیں کر سکتے ان میں اتنی اخلاقی جورت نہیں ہے تو مستحفی ہو جائیں پھر کہ اتنے دار میں بیٹھنے کا جواز کیا ہے ٹھیک ہے اچھا اب سیچویشن یہاں تک آگئی ہے کہ جناب محسن نکوی صاحب وہ جناب آپ دیکھیں پارٹی الیکشن ہوتے رہتے ہیں کس کی جورت ہے نواز شیف کے مرضی کے بغیر کوئی صدر بن جائے اپنی جماعت کا صدر ہے کس کی جورت ہے کہ پیپلز پارٹی میں کوئی ان کی مرضی کے بغیر صدر بن جائے تو یہ کیا مبارک بادی ہے جو امیر بننے پہ جناب وزارت داخلہ والے جا کے گلدستہ بھی پیش کر رہے ہیں اور فضل الرحمان کو جو ہے وہ امیر بننے پہ دوبارہ مبارک باد بھی پیش کر رہے ہیں دیکھیں اس وقت سب کے خرصے بال مولانا فضل الرحمان صاحب کے قدموں تلے ہیں یا ہاتھ میں نہیں جی قدموں تلے ہیں سب سجدہ ریز ہو چکے ہیں ان کے ساتھ میں صرف اس لیے کہ ایک غیر اخلاقی قانون جو ہے اس کے لیے ان کا ووٹ حاصل کیا جا سکے اچھا سر مجھے ابھی ابھی میرے ساتھ موجود تھے آپ کے بھی دوست ہیں ہمارے بھی دوست ہیں عبداللہ ملک صاحب جو کہ وکیل بھی ہیں پیشے سے ان کا کہنا یہ ہے کہ آئین میں جو ترامیم کی گئی تھی ماضی میں ان کو واپس ریورس کیا جا رہا ہے یہ ہے ترامیمی بل یعنی آئین اپنی اصلی شکل میں بحال ہو رہا ہے تو مجھے بتائیے کہ اس سے کیا نقصان ہونے جا رہا ہے یہ تو آپ کو اور مجھے بتایا ہی نہیں گیا اس لیے ہمیں اس کی افادیت کا علم ہی نہیں ہے دیکھئے تہتر کے آئین میں ایسی کوئی چیز شامل نہیں ہے سر ججز کی اپوائنٹ نہیں تہتر کے آئین میں نہیں سنیں تہتر کے آئین میں ججز کی اپوائنٹمنٹ کا کلیہ سامنے ہے وہ اس میں کبھی بھی نہیں ہے کہ سینیلیٹی بیس پیس چیف چسٹس بنے گا سر اکسٹنشن کی کلاز کی بات نہیں کر رہا میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں یہ بھی نہیں ہے اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ موس سینیر ججز جو ہے وہ چیف جسٹس بنے گا اس میں یہ بھی نہیں ہے یہ تو پھر بننے دیں پھر منصور علی شاہ صاحب ہیں تو ان کو آنے دیں نہیں نہیں اس میں نہیں ہے اس میں تہتر کے آئین میں یہ نہیں ہے وہی بحال ہو رہا ہے دوبارہ اس میں نہیں ہے یہی تو میرا بھی پوائنٹ افیو یہ ہے کہ جب دل کرتا ہے جب جس کا جی چاہتا ہے جس حکومت کا جی چاہتا ہے وہ اپنی مرضی کی ترامیم کر لیتی ہے بقول بلاول وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو ترمیم کروائی گئی تھی وہ افتخار چودری کے پریشر میں کروائی گئی تھی افتخار چودری کے پریشر میں ڈنڈا رکھ کے کروائی گئی تھی دیکھئے فرض کیلئے ایسا ہی ہوا تھا فرض کر لیتے ہیں ایسا ہی ہوا تھا تو اس میں بنیادی حقوق کی خلاف ورزے کا ہی نہیں ہے اگر سینائٹی کی بیس پر کی جسس اپنے منصب پہ تشریف لاتے ہیں تو اس میں کسی کی حق تلفی نہیں ہوتی تو پھر جسس فائز ایسا پہ کیوں اطراز اٹھائے گئے سر یہ بھی تو ذرا بتائیں نا جب ان کا ریفرنس بھیجا گیا پھر وہی داتوں کا ڈاکٹر جو ہے داتوں کا ڈاکٹر جو ہے نہیں سنیں جو داتوں کا ڈاکٹر تھا ڈینٹسٹ جس کے اپنے دات تو ٹھیک ہی نہیں ہیں وہ جناب پریزیڈنٹ ہاؤس میں بیٹھ کے ریفرنس بھیجتا ہے سپریم جوڈیشل کانسل کو اور پھر بعد میں مافی بھی مانگتا ہے یہ کیا انصاف ہے سر وہ ریفرنس ٹھیک تھا وہ بالکل ریفرنس ٹھیک تھا سابط نہیں کیا جا سکا درمیان میں کہیں نہ کہیں جیونٹ ایک ہوا کمپرومائز ہوا نہیں تو پھر مافی کیوں مانگئی نہیں پھر باننی پی ٹی آئی اس کے نتیجے میں برادر ججز نے ایک جج کی بیوی کے بارے میں یہ فیصلہ کیوں دیا کہ اس کی جہداد کے بارے میں کوئی نہیں پوچھ سکتا نہیں اچھا چلیں چلیں چھوڑا یہ مجھے بتا دیں کہ یہ جو سارے ججزوں کو تو یہ سہولت مل گئی نہیں آپ سارے سرکاری ملاؤنین کو بھی دیں سنیں آپ کی اس بات کو اگر صحیح مان لیا جائے اگر آپ کی اس بات کو صحیح مان لیا جائے تو مجھے صرف اتنا بتا دیں پھر پریزیڈنٹ آف پاکستان کو معذرت کرنے کی کیا ضرورت پڑ گئی اور بانی پی ٹی آئی کو جو اپنی بات پر قائم نہیں رہتے انہوں نے کیوں کہا کہ میں مافی چاہتا ہوں یہ غلط بنایا گیا اور اس وقت کے جو کیا نام ہے نسیم مجھے ان کا نام ایم کی ایم والے تھے وکیل وہ ان کا کہنا یہ تھا کہ زیادتی کی گئی اور یہ بانی پی ٹی آئی کے کہنے پر بنایا گیا دیکھئے جنا نے مافی مانگی یہ سوال کو آپ ان سے کریں میں ترے کومن سنس کی بات کر رہا ہوں کہ اگر جج کی بیوی کے بارے میں یہ فیصلہ ہو سکتا ہے کہ اس سے جہدادوں کا نہیں پوچھا جا سکتا یہ قانون کیسے پاس ہو گیا اور یہ فیصلہ جو ہے یہ صرف ایک جج کی بیوی کے بارے میں کیوں ہے یہ ہر پاکستانی کی بیوی کے بارے میں کیوں نہیں ہے بلکل ٹھیک ہے یہ تو ٹھیک بات ہے جن لوگوں نے یہ فیصلے دیئے ان کے بارے میں ہم کیسے سوچ لیں کہ وہ انصاف سے بھی کام لیں گے لیکن ریفرنس بھیجنے والوں نے پھر ریفرنس بھیجنے والوں نے مافی کیوں مانگی یہ ان سے پوچھے نا جی یہ تو ان کا معاملہ ہے ٹھیک ہے اچھا چلیں آگے بڑھتے ہیں اچھا بلاول صاحب نے آج ایک سپیچ میں کہہ دیا یعنی میں اور آپ تو گھبراتے ہیں بات کرتے ہوئے اس بات سے انہوں نے کہا جی انڈوس کر دیا اس بات کو یہ تھڑے پہ چلی گئی اب بات ایک پلٹیکل لیڈر یہ بات کر رہا ہے کہ جی جو عدالتی جنگ ہو رہی ہے اس سے میرا کوئی واسطہ نہیں تو مجھے بتائیے یہ تو ایک لیڈر نے بتا دیا عام عوام میں کہ عدالت میں جنگ ہو رہی ہے میں سمجھ سام بلاول بھٹو سامنے اچھا چیا انہوں نے وہ سچ بولا ہے جس کی سیسی لیڈر سے توقع نہیں کی جاتی تو انہوں نے اگر سچ بولا ہے اور کہ یہ صرف عدالت کے اندر نہیں ہے عدالتوں کے باہر رہے ہوئے لوگ جو ہیں وہ بھی اس جنگ میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں صحیح چلیں بہت شکریہ جناب محترم ناصر شراج صاحب آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود رہے اور ناظرین آج کا پروگرام جو ہے وہ آپ نے دیکھا اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے پروگرام میں جس حد تک بھی ہم نے گفتگو کی ہے اس کے پیش نظر اس کے پس منظر میں ہم جس طرح بھی بات کریں 63A کے حوالے سے وہ کسی صورت بھی جو ہے عام عوام کے مفادات کے لیے وہ ضروری ہے کہ نہیں ہے یہ عام عوام ہی فیصلہ کر سکتے ہیں لیکن میرے نزدیک اس وقت جو فیصلے کرنے والے ہیں وہ بجلی کے حوالے سے ہیں IPP's کے حوالے سے ہیں اور پاکستان میں جو بیروزگاری ہے اس کے حوالے سے گورنمنٹ کو فیصلے کرنے ہوں گے اور جو ایڈوکیشن ہے اس کے معاملے میں آگے بڑھنا ہوگا فری ایڈوکیشن اس ملک میں ہونی چاہیے ہیلتھ ایشوز ہیں ان کے بارے میں کچھ معاملات ایسے ہونے چاہیے لیکن وہ نظر نہیں آرہے اللہ کرے کہ اسی گورنمنٹ کو یہ توفیق ہو کہ پاکستان کے لوگوں کے عام عوام کے حق میں کچھ اس طرح کے معاملات فرنٹ پہ لے کے آئیں آج تک کے پروگرام کے لیے اتنے آپ سے آئندہ پروگرام میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ پاکستان زندہ بات موسیقی